اور بلٹن کے شروعات کرنے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ لکنوں میں یوگی سرکار کے خلاف سماجوادی پارٹی نے حلہ بولا ہے اکلیش آدب نے ویدان سوا سے اس پی دفتر تک پیدل مارچ نکالا ہے تو جیسے کہ آپ کو بتا دیں کہ لگاتار یہ اکلیش آدب اور ان کے پارٹی کے اور سے ویروت پردشن کیا جا رہا ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی دفتر سے اس وقت ویدان سوا تک یہ پیدل مارچ نکالا گیا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج صبح ہی ملاقات کی اکلیش آدب نے اپنے کچھ نیتاؤں کے ساتھ راجعپال سے اور آزم خان کو لے کر یہ ملاقات کی گئی ہے جس طرح سے آزم خان کو لے کر لگاتار کاروائی کی جا رہی ہے حالی میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس طرح سے جہور یونیورسٹی میں رامپور میں جو آزم خان کی یونیورسٹی ہے وہاں سے نگر نگم کی ایک مشین جو گائب ہو گئی تھی وہ ملی تھی جس کو دفنا کر رکھا گیا تھا اس کے علاوہ ایک لائبریری سے جو تمام کتابیں چوری ہو گئی تھی جب سنتے ہیں محمد آجم خان صاحب مالکہ لڑی بار اور چھوٹے وہ ملتے ہیں محمد آجم خان صاحب حالی اور جھوٹے مگت میں لگا کر کے وہ جیل میں رہے ہیں وہ جہاں بیمار ہیں کوویڈ میں ان کے ساتھ جو حلاج ہوا لگاتا تکلیف پریشانی میں رہے جیل میں رہنا پڑ گیا ان کو اس لیے ہمارا نبینن تھا کہ سرکار سے کہیں سرکار سے کہتے ہیں جب ہماری میٹنگ سٹی کرتے ہوگی سروے کے خلاف سماجہ دی پارٹی ہے کس طرح سو اکلہ ایش آدم نے کچھ مددوں پر کھل کے بولا آج کے جو مارچ کے ہم ذکر کر رہے تھے کہ آج گورنر سے ملاقات ہوئی تھی آزم خان کو لے کر اس کا ذکر انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ان کے نیتہ آزم خان کے ساتھ زادتی کی جا رہی ہے اور ان کو جیل میں رکھا گیا ان کے پر جو کیس لگایا گیا لیکن جیسا آپ نے دیکھا تھا کس طرح سے ان کے یونیورسٹی سے چھ ہزار سے زیادہ کتابیں پائے گئی تھی ملی تھی جو کی تیکھانے میں بند کر کے رکھئے گئے تھی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ داؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر